سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مختار کی آمد، یارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، مدلی کی آمد، جشن عید ملاد النبی دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، کہا فرشتوں نے دائی حلیمہ کی کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں کہا فرشتوں نے دائی حلیمہ کی کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت جبریل کی بیدت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں سنت ہے جبریل کی بیدت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں آج لوگوں کو جھنڈے پر اعتراض ہوتا ہے، آج لوگوں کو مصطفیٰ کے ملاد پر اعتراض ہوتا ہے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے ہی بارمی کا چاند نظر آتا ہے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے جھنڈا لگانا بیدت ہے، کوئی کہتا ہے کہ سجابت کرنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کا ملاد سجانا شرک ہے یاد رکھی گا وہ سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ان کے دو عیدے دی تھی مگر یہ تسری عید کیوں مناتے ہیں، اللہ نے تو دو عیدے دی تھی ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے، دوسری عید کو عید الازحہ کہا جاتا ہے مگر سنیوں میں عجیب معاملہ ہے کہ یہ تسری عید عید ملاد النبی بھی منایا کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کیا یہ ذاتی مقہ سے لائے ہو؟ کیا یہ ذاتی مقہ سے لائے ہو؟ یا پھر کسی کی دکاں سے لائے ہو؟ تم کو تو دی تھی خدا نے تو عیدے، یہ تسری عید کہاں سے لائے ہو؟ یہ سوال رہا جماعت والوں کا اونچے پجامے والوں کا، چھے نمبر تیس والوں کا وہ سوال ذہن میں رکھیں کیا یہ ذاتی مقہ سے لائے ہو؟ یا پھر کسی کی دکاں سے لائے ہو؟ تم کو تو دی تھی خدا نے تو عیدے، یہ تسری عید کہاں سے لائے ہو؟ اب سنی اس کا جواب دیتے ہیں رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مقہ کے مقی سے لائے ہیں جن کے ستے میں ملی ہیں دو عیدے یہ تسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں جن کے ستے میں ملی ہیں دو عیدے یہ تسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں یہ تسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں پریزگار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں یہاں پریزگار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں یہاں جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے تو کیسے جان سکے گا آقا کا مرتبہ اے ابو جہل تیری اقل سے وہر کی بات ہے ابو جہل کے جیسا کوئی کمینہ ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے جھونٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو سمانے کا کوئی بھی شہد مٹھا ہو نہیں سکتا تسلی تو مل جاتی ہے پر تھڑکن نہیں جاتی نظر ابو جہل آ جائے تو الجھن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سمجھاؤں مگر پھر بھی نہ مانیں گے یہ رسی جل تو جاتی ہے پر ایٹھن نہیں جاتی زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا حضور آگئے سارا جہاں مہکنے لگا زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا حضور آگئے سارا جہاں مہکنے لگا میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب ہوا وہاں سے چلی اور میں یہاں مہکنے لگا بہت اچھی آپ نے ناتیں سمات کی ہیں بھائی محترم آزم اقبال رامپوری کی زبانی میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ لمحے لمحے کے خواب لکھوں گا زندگی کی کتاب لکھوں گا تیری گردن کو فول کی ٹہنی تیرا چہرہ گلاب لکھوں گا تیری گردن کو فول کی ٹہنی تیرا چہرہ گلاب لکھوں گا آپ دیکھ رہے ممبر نور کی رہل پر ہندوستان کا بہت مہتبر شائر شاہکار ترنم توتیے چمنستان رضا متاہی رسول متاہی خیر النام بھائی محترم نور الدین منظر صاحب قبلہ جو الحمدللہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں نا شریف کو آپ بہت عظیم شائر ممبر نور کی رہل پر تشریف فرمائے ان کے آنے سے پہلے میں ایک شیئر پڑھتا ہوں آپ آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ وظاہیر مصطفیٰ کو شکل انسانی سمجھتے ہیں مگر ہر ہر ادا کو آیت قرآنی سمجھتے ہیں رزا نے بیٹھ کے لکھا ہے جس ٹوٹی چٹائی پر اسے اہل محبت دخت سلطانی سمجھتے ہیں جو ملہ مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں اختر رزا تھا ان کو چائے کا پانی سمجھتے ہیں اختر رزا تھا ان کو چائے کا پانی سمجھتے ہیں کبھی گمبت کبھی مینار سے باتیں کی ہیں بولیں بولیں سبحان اللہ مام صاحب قبلہ کیا بات بارش کا افسوس زیادہ یہ ہے پروہام آپ کا کامیاب ہے اور آپ کی محنتیں یہ رنگ لارہی ہیں یہ بڑے بڑے مجموع ہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا جتنی بیداری ان چند لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملی ہے آشیک کے آشیکوں کا مدمہ ہے آپ آگے سے لے کے پیچھے تک محبت سے بولیں سبحان اللہ آپ بالکل فکر نہ کریے گا امام صاحب آپ نے محنتیں کی ہیں اور یہ آپ کی محنتیں رنگ لارہی ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ کبھی گمبت کبھی مینار سے باتیں کی ہے رات پر تیبہ کے انبار سے باتیں کی ہے جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہے جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہے اور پخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو رب نے میراج میں سرکار سے باتیں کی ہے جنوں انسان پہ موقوب نے ہی ان کی عطا بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہے بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہیں سرکار کا صلی کے گفتار دیکھ کر دنیا قریب آنے لگی پیار دیکھ کر اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے لوگ اللہ کے رسول کا کردار دیکھ کر ہمیشہ زیر ہوتے ہو سبر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زیر ہوتے ہو سبر ہوتے تو کیا ہوتا غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زیر ہوتے ہو سبر ہوتے تو کیا ہوتا غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا اور جلوس بارمی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو جلوس بارمی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا مرحبا دس کے تو دس کے سو کے بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات پہ دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے شائر صاحب کہنے کہ دوبارہ اس شیر کو پڑھ دیا جائے کہ آپ سننا چاہتے ہیں بولے بولے سبان اللہ کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا اور جلوس بارمی پہ ظالینوں انگلی اٹھاتے ہو جلوس بارمی پہ ظالینوں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اور میرے نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے تو سن کہ سوچ اگر تُو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلامِ حضرتِ خیرن پشر ہوتے تو کیا ہوتا جلوسِ وارمی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اس شیر کو ذہن میں رکھے تب شیر سنے گا اللہ فکر شیر کو آپ سنیں گے آپ یہاں سے اپنی دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے شیر کچھ ایسا ہے کہ سوچ اگر تُو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے سوچ اگر تُو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود قعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ اگر تُو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے اگر امام بولتے تو مقتدی بولتے ہیں آپ کی بالخصوص دعاوں کا طالیب ہیں کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود قابہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے اور چان سے جب جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑ دیا سوچ محمد کیسے ہے چان سے جب جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑ دیا سوچ محمد کیسے ہے رب نے تو محبوب کہا ہے دعاہ اور یاسین کہا ہے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے اب لیچی بہت ایزی کے ساتھ میں تشریف لارے ہیں شاہکار ترنم پوٹی چمنستان رضا مطاہ رسول مطاہ خیر الانام بھائی محترم آزم اقبال رامبوری اب آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے آنے والے عظیم شاہد کا استقبال یا نعرہ لگائے محبت سے نعرے کا جباب دیں نعرے تکبیر پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت یاد آتا ہے تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی حمد ہار بیٹھے ہو مجھے وہ تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے میری مظلومیت کا خون پتھر سے نکلتا ہے مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے میری مظلومیت کا خون پتھر سے نکلتا ہے مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے یہ بات سچ ہے کہ چار پائی صاحب سے محفوظ رکھتی ہے مگر جب بقت آ جائے تو چھپر سے نکلتا ہے دیکھئے آپ جس خطیب آپ کو بے سبری سے انتظار ہے کچھ ہی منٹ کے بعد میں ممبر نور کی رہل پر سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہو جائیں گے آپ دیکھئے آپ تشریف لارے مدہ رسول مدہ خیرل نام آئی محترم نور الدین منظر صاحب قبلہ آپ آنے والے عظیم شائر کا استقبالیاں نارا لگائیں محفوظ سے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوثیہ مسلک اعلی حضرہ تیسانی اعلی حضرہ تیسانی سرکار مدینہ شائر اسلام نور الدین منظر صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالہ